بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سب آپ کو جو میں نے ابھی پڑھایا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اپریٹر کیا ہوتے ہیں پائی تھن میں جو ہم اپریٹر یوز کریں گے وہ کون کون سے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیسے ہے کیسے ہم یوز کریں گے تو چلیں اپنے ٹاپک کی طرف شلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپریٹر کیا ہوتے ہیں اب فرسٹ اپ فال ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اپریٹر کی دیفنیشن کیا ہے اپریٹر آر دوز ہو پرفارم سم سپیسیفک ٹاپس یا اپریشن اب دیکھیں اب اس پوری دیفنیشن میں جو مین اور امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے وہ ہے کہ سپیسیفک اپریشن یا ٹاپس کون سے ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایکزمپل دے کے سمجھاؤں گا کہ سپیسیفک اپریشن کیسے اور کیا کون کون سے ہیں اب دیکھیں اب میں یہاں پر ایک ایکزمپل لیتا ہوں کہ فارجمپل اے پلس ڈی اب دیکھیں اس میں اے اے اور بی اس کے اندر جو سپیسیفک اپریشن پرفارم ہو رہا ہے نا وہ کیا ہے یہ ہے پلس جو یہ دونوں ویلیوں کو ایڈ کر رہے ہیں وہ ایک سپیسیفک اپریشن ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اوپر دیکھو ڈیفلیشن پر یہ ہے نا پرفارم سم سپیسیفک اپریشن اب یہ دیکھو سپیسیفک اپریشن تو پلس کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہوا یہ ہمارا اپریٹر یہ اپریٹر ہو گیا ہمارا اور یہ اے اور بی یہ دولوں کیا ہوئے یہ ہمارے اپریانس ہو گئے کیونکہ کوئی اپریشن پرفارم کرنے کرنے کے لیے دو چیزوں کا ضرورت ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں اپریانس اور دوسرا ہوتا ہے اپریٹر کی اب دیکھو یہ پاس ہمارے اے اور بی یہ اپریانس ہیں اور اپریٹر بھی ہے تو یہ ہمارے کیا ہو گیا یہ ایک سپیسیفک اپریشن پرفارم ہو رہا ہے اب یہ ہمیں اپریٹر مل گیا ہے اب فارجنپل اے مینس بی اب اس میں دیکھو یہ ہمارا اپریٹر ہے اسی طرح سے پائیتن میں بہت سارے اپریٹر ہیں اُج میں جو مین اور ایمپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں پہلا ہے اریتمیٹک اپریٹر دوسرا ہے کمپیریزن اور ریلیشنل اپریٹر تیسرا ہے اسائن اپریٹر چوتھا ہے لاجکل اپریٹر پانچوہ ہے ایڈنٹیٹی اپریٹر چھٹا ہے میمبرشپ اپریٹر اور ساتھ ہم ہے بیٹ وائز اپریٹر ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں کچھ اپریٹر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ اپریٹر ہم نے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کون کون سے اور کیسے اس کو پرفارم کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے تو چلے چلتے ہیں پہلے اردھکر اپریٹر پڑھتے ہیں کہ اردھکر اپریٹر ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو اب پہلے یہ ہمیں کویسٹن جی آتا ہے کہ اردھکر اپریٹر ہوتے کیا ہیں اردھکر اپریٹر آر دوز دیٹ پرفارم میتھمیٹکل ایکویشنز جو میتھمیٹکل ایکویشنز کو پرفارم کرتے ہیں وہ کیا ہمارے ہمارے اردھکر اپریٹر اب آپ دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ پلس سبٹریکٹ ملٹیپلیکیشن ڈیویین میڈرلس ایکسپونینٹ فلو ڈیویین کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ اف آل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلی اگزمپل سے دیکھتے ہیں ایڈیشن ایڈ ٹو نمبرز اب دیکھیں اے پلس بی اے پلس بی ایس ایکوال ٹو ٹویین ایس ایکوال ٹو ٹویل اب دیکھیں اے کی ہماری ویلو کیا ہے اے کی ہماری ویلو کیا ہے اے ایٹ کے ایکوال ہے اور بی کی ویلو کیا ہے فور اب دیکھو یہ ٹویل آ گیا اب بھی یہ ہے ہماری اے کی قیمت اور یہ ہے ہماری بی کی قیمت اب دیکھو اب بی ایٹ میانس فور فور ٹھیک ہے اب سی یہ ملٹیپل آئی ہے اب دیکھو اے ملٹیپلائی بی ایٹ ملٹیپلائی بائی فور ایس تھلٹی ٹو اب ہم نے ڈیویل والے پورشن میں آنا ہے ڈیویل میں کیا کرنا ہے پہلے اے کی ویلو لکھنی ہے اے ہمارا کیا ہے اے اور بی کی ویلو لکھنی ہے بی ہمارا کیا ہے فور جب اے کو ڈیوائیڈ کریں گے بی کے ساتھ تو ہمارا آنسر کیا آئے گا ٹو اسی طرح سے جو یہ پہلے فور والے ہیں نا سب ایڈیشن سب ٹرکشن ملٹیپلیکیشن ڈیویین یہ بہت کامن ہیں یہ کامن جوز کیا جاتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو مین سمجھنے والے ہیں نا وہ لاسٹ تھری ہیں مارڈولس ایکسپوننٹ اور فلور ڈیویین ٹھیک ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مارڈولس کیا ہوتا ہے اب میں اے کی ویلیو کیا لیا ہے ایٹ اور بی کی ویلیو کیا لیا ہے فور اب جب میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہ اس کا آنسر ٹو آیا ہے اور ریمنڈر کتنا بچہ ہے زیرو اب دیکھیں یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے اے مارڈولس بی ایس ایکول ٹو زیرو اب زیرو کیوں لکھا ہے کیونکہ اس کا جو ریمنڈر آیا ہے نا ہم نے وہ کی مطلب نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکس کی طرف بڑھتے ہیں ایکسپنینٹ ایکسپنینٹ اس کو ہم پاور بھی کہہ سکتے ہیں جب میں اے کی اے ایکسپنینٹ بی کروں گا تو اس کا کیا مطلب ہے بی کی ویلیو کیا ہے فور اب جب میں ایٹ کی پاور فور لوں گا تو اس کا آنسر کیا آئے گا چار ہزار چھانوے ٹھیک ہے وہ کیسے آپ نے مطلب آٹھ کو چار بال ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے آٹھ ضربے آٹھ ضربے آٹھ ضربے آٹھ یعنی آٹھ کو فور دفعہ جب ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا چار ہزار چھانوے اسی طرح سے آپ آتے ہیں فلور ڈیویئن پہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فلور ڈیویئن اڈیتی کرم آپریٹر میں کیا کام کرتا ہے اب دیکھو ایک کی ہماری ویلو کیا ہے ایٹ اور بی کی کیا ہے فور فالزنبل میں لیتا ہوں ایک کی ویلو لیتا ہوں فائیو اور بی کی ویلو لیتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے جب اس کو ڈیوائیڈ کیا تو فور ایک بچے گا اب میں شارعہ لگاؤں گا انہیچے زیرو بڑھاؤں گا اب جیسے میں نے زیرو بڑھا ہے تو یہ کیا ہو گیا 5 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 5 is equal to 10 10 کی ایک اول آگیا اب کیا کرنا ہے اب جو ڈیبل ڈیوین یا فلو ڈیوین ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یہ ہمارا آنسر آگیا ہے 2.5 تو وہ کیا کرے گا یہ 2 کو سائن کرے گا اور 5 جو ہوگا اس کو ریز کر دے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈیبل ڈیوین جو ہمارا ہے وہ مطلب پوائنٹ والے جو ویلی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آنسر کیا آگیا 2 ٹھیک ہے اب دیکھیں 2.5 ہے یہ 0.5 والی ویلی کو وہ ریز کر دے گا وہ اس کو 2 کو آسائن کرے گا تو یہ جو ڈیوین فلو ڈیوین ہے نا اس کا کام یہی ہوتا ہے فارجنبل ہم کوئی بھی کسی بھی جب ہم پروگرام کریں گے نا تو تب ہمیں سمجھائے گا کہ اب دوسرا ہے اپ اپریشنل ریلیشنل آپریشن یا کمپیریزن آپریشن اب اس کو سمجھتے ہیں پہلے پہلے سب سے پہلے نہ ہم نے کمپیریزن یا ریلیشنل آپریٹر کی تعریف دیکھتے ہیں ریلیشنل آپریشنل آپریٹر آر دوز در پرفارم کمپیریزن امونگ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ Operants کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں A ہمارا Operants ہے B ہمارا Operants ہے اور C بھی ہمارا Operants ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات ہو کیا کہہ رہا ہے It gives either true or false based on condition یہ جو ہمارا جواب دے گا یا تو وہ true دے گا یا وہ false دے گا ٹھیک ہے تو چلیں پہلے Operator کو دیکھتے ہیں پہلا ہے greater than ٹھیک ہے اب greater than greater than Operator کیا سے work کرتا ہے اب یہ دیکھیں اب میں نے کیا کہا آپ ایکزمپل میں دیکھیں A greater than B اب A کی ہماری ویلو کیا ہے 8 ہے اور B کی ویلو ہماری کیا ہے وہ 4 ہے اب دیکھو A بڑا ہے 4 سے A بڑا ہے B سے A بڑا ہے B سے تو A کی ویلو کیا ہے 8 بڑا ہے 4 سے تو کیا ہمیں condition کیا return کرے گا وہ true کیونکہ یہ ہماری condition بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں کیا true return کرے گا اب چلتے ہیں دوسری کی طرف greater than is equal to اب دیکھیں A کی ہماری ویلو کیا ہے 8 ہے اور B کی ویلو ہماری کیا ہے 4 ہے اب دیکھیں 8 بڑا ہے یا برابر ہے 4 کے تو دیکھیں یہاں پر دو condition apply ہو رہی ہیں اب دو condition میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو condition کسی جگہ پر apply ہو رہی ہیں اس طریقے میں relational operation کی بات کر رہا ہوں اگر دو جگہ پر دو condition apply ہو رہی ہیں تو ان میں سے اگر ایک condition بھی true ہوگا تو ہمارا answer کیا ہوگا true اب دیکھیں 8 بڑا ہے یا برابر ہے 4 کے اب دیکھیں پہلے condition کو دیکھیں 8 بڑا ہے 4 سے پہلے condition کیا ہوگئی true اب دوسری دیکھتے ہیں 8 is equal to 4 پہلے دوسری condition false ہوگی اب تو ہمیں کیا return کیا کیونکہ دونوں میں سے ایک true ہے تو ہمیں true return کے اب دیکھیں دوسری پہ آتی ہیں less than پہ 8 less than 4 کے تو 8 یہ تو بڑا ہے condition غلط ہے تو یہ ہمیں false return کرے گا اس طریقے سے آپ آتی ہیں less than is equal to ٹھیک ہے less than is equal to کیا مطلب ہے 8 8 ہے 8 ہے اور less than is equal to یہاں پہ دیکھو پھر دو condition apply ہو رہی ہیں b b کی value کیا ہے 4 8 چھوٹا ہے یا برابر ہے 4 کے تو یہ دونوں condition غلط ہیں چھوٹا بھی نہیں ہے اور برابر بھی نہیں ہے تو ہمیں یہ کیا return کرے گا false return کرے گا false ٹھیک ہے یہ false ہمیں return کرے گا کیونکہ ان کی دونوں condition غلط ہیں ان میں سے اگر ایک صحیح ہوتی تو پھر return کرتا لیکن یہ دونوں غلط ہیں تو ہمیں اس نے کیا return کیا false اب جاتے ہیں is equal to اب a is equal to b kia ab b kia 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 hai 4 ab 8 bرابر 4 کے تو یہ condition بالکل ڈال لات ہے تو ہمیں یہ کیا return کرے گا یہ ہمیں false return کرے گا کیونکہ 8 برابر نہیں ہے 4 کے تو ہمیں false return کرے گا اب last کی طرف آتے ہیں not equal to not equal to kia dho assign ہے ایک ہے not equal to یہ اس symbol سے بھی ہم show کر سکتے ہیں اور دوسرا greater than equal to دون اکٹھے لگا کے بھی ہم not equal to show کر سکتے ہیں اب a not equal to b کے بلکل ٹھیک ہے کیوں کیونکہ a ہمارا 8 اور b ہمارا 4 تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو یہ ہماری condition کیا ہوئی to return ہوئی ٹھیک ہے اب نیچے کی طرف بھی وہ ہی ہے اس میں صرف operator میں فرق ہے لیکن دونوں ایک ہی کام ورک کرتے ہیں وہ بھی not equal to show کرتے ہے اور جو نیچے والے ہے وہ بھی not equal to show کرتے ہے ٹھیک ہے تو یعنی working same ہے اس میں تھوڑا یعنی کیا کہتے ہیں کہ operator ان کے different ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آگی ہوگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاؤں کا کیونکہ آپ جب تک پریکٹس نہیں کرو گے اگر آپ میں آپ کو دس منٹ پندرہ منٹ کی ویڈیو بنا کے دے دوں اور آپ اس کو دیکھ کے پہلے تو بور ہو جاؤ سیجسٹ کروں گا پہلے پریکٹس کریں پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے چیزیں بھی آسان آ جائیں گی اور پیچھے بھی آپ کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک روکیسٹ کروں گا اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے شارت سیئر کریں تاکہ میری محنت بھی زیر نہ ہو اور آپ کے دوستوں کو بھی فیدہ ہو جائے تینک یو فور واشنگ گوڈ بلیس چیو